بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سب کو ویلکم کرتا ہوں فیڈرل منسٹرز کو بزنس کمیورٹی چائنیز پاکستانی اور یہ بڑا خاص اوکیشن ہے کہ ہم یہ بزنس فورم پاک چائنہ بزنس فورم انویسپنٹ اور بزنس کے لیے اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈبیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی ٹریڈ اور انویسپنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈبیک چاہیے ایک چیز جو مجھے ان تین سالوں میں مسلسل ایک فیڈبیک ملی وہ یہ کہ اور یہ چائنیز انویسٹر نے مجھے بتایا کہ ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسپنٹ کو یہ آنے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے لیکن جو مسلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم جو ٹائم لگتا ہے انویسپنٹ کرنے کے لیے جب سے انویسپنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم جب سب ایک چیز ریلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم از مانی تو جتنا اس کا ٹائم زائے ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا تو ہماری پوری کوشش ہے اور اس پہ بورڈ او انویسپنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈلیے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹے ہوں اور یہ سی پیک آتھورٹی بھی یہ بھی مل کے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسپنٹ کو دوسری چیز یہ فورم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سکسٹیز میں ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے سیونٹیز میں ایک ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریل ڈیولپنٹ چوک ہو گئی اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بنی سکتی ویلتھ کرییشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹریلائز نہ ہو تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیفت ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم فسے ہوئے ہیں وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا یہ کومن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا ٹیکنلوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے بیس سال پہلے کدھر تھا آج اس کی ایکسپورٹ دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ اور وہ صرف دو سالوں کے اندر تھوڑا سے ایک سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہمارے پاس یوتھ ہے ہمارے پاس اتنا پوٹنشل ہے اس چیز کا لیکن اس کے پر بھی توجہ نہیں دی گئی پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں سب سے زیادہ چائنہ لیکن ایسٹیشن ٹائگرز کی مسال دی جاتی تھی ہمیں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے لیکن آپ سارے ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نیشنل پرائیورٹی بنائی ایکسپورٹ کرنے کے لیے چائنیز کا پریزیڈ اردوگان جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بھی ترکی کا بھی بڑا بیلنس آف ٹریڈ بڑا ڈیفیسٹ پہ جاتا تھا ترکی نے انہوں نے سپیشل پلان کر کے ایکسپورٹ کے اوپر ایمفیسائز کیا اور ایکسپورٹ بڑی تو وہ ترکی کی سٹینڈ اف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا تو ہمارا بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی ایکانومی ہماری نیبر ہے ہماری ستر سال پرانی دوستی ہے ان سے ہم ہر طرح کی وہ کوپریشن کے لیے تیار ہیں اور ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم ہی نہیں تیار اس کے لیے ہم نہیں کبھی کوئی اس طرح کی ایک نیشنل پرائیورٹی نہیں بنائی تو میں اپنی گورنمنٹ کا ہم نے آہستہ آہستہ جیسے پہلے تو جو کرائیسیز تھے ان کو آہستہ آہستہ رئیسی کہا سٹیبلائز کیا پھر کرونا آگیا وہ سب کے سامنے ہیں اور میں اپنی ٹیم کو یہ آسد امر بیٹھے ہیں میں خاص طور پر ان کو ان کی ساری ان سی او سی کی ٹیم ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہیں یہ ہم آہ کئی دفعہ نیگیٹیوٹی کے اندر ہم وہ چیز کو اپریشینڈ ہی نہیں کرتے ہیں جس طرح پاکستان نے کرونا سے کوپ کیا اور جس طرح ہم کوورڈ نائنٹین سے نکلے ہیں اردگرد تو دیکھیں ذرا ملکوں کا کیا حال بنا ہے ہندوستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے مائنسز میں گروت ریٹ چلے گی ایران میں دیکھیں تو دو نیبرز کو دیکھیں اور اس میں پاکستان کو دیکھیں کہ ایکانومسٹ میگزین پاکستان کو نمبر ون رکھتی ہے وہ ملک جو سب سے پہلے نومل ہو گیا جس نے اپنی ایکانومی بھی بچا لی اور اپنے پاکستان کے اندر لیکن میں آج پھر سے کریش دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک یہ بھی ایک گووننس کی ایک بہت بڑا یہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے پرائیڈ ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اس طرح نکلیں اس سے تو اس ایک کے بعد دوسری کرائیسز کے بعد ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹرلائز ہونا اور ایکسپورٹس بڑھانی اور ہر چیز جس سے ہم اپنے اپنی جو ہمارا ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے منی لانڈرنگ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا گئے ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے وہ بھی ایک ہمارا نہیں ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے فیٹف وہ جو فیکٹ آئی پینل تھی یونیٹ نیشن سیکرٹی جنرل کی وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار عرب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے تو وہ اور پھر اپنا جو چائنہ کے ساتھ ہم یہ جو سی پیک فیز ڈو ہے جس طرح ایمبیسٹر نے کہا کہ جو فیز ون تھا وہ تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور پروجیکٹس تھے جو فیز ڈو ہے وہ ایک تو بزنس ٹو بزنس اور یہ جو آج فورم بنا ہے اس کو ہم نے آہ پروموٹ کرنا ہے لیکن دوسرا اگریکلچر کے اوپر زور ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہمارا سب سے جلدی ہمارے پاس ایک آہ انٹیپ پوٹنشل ہے اگریکلچر کا جو ہم نے کبھی وہی پرانی مہنجوداروں کی ٹیکنیکز ابھی تک استعمال کرتے ہیں پاکستان میں جبکہ چائنہ کیونکہ پروڈاکٹیوٹی دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے اور پھر جو شروع میں میں نے بات کی کہ کیسے ہم چائنیز انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے وہ تھائیلنڈ چلی جاتی ہے ویٹ ٹائم چلی جاتی ہے اس کو کیسے پاکستان لا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بورڈ آف انویسپنٹ میں پورا کام کر رہے اور سی پیک آثورٹی بھی کر رہی ہے لیکن جو ایک چیز میں نے اور ریلائز کی ہم چائنہ سے سیکھ سکتے ہیں وہ ان کی اربن پلاننگ ہے پاکستان بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے اس کے اندر بڑی پوٹینشل ہے اربنائزیشن میں کیونکہ ڈیولپنٹ اربنائزیشن ساری دنیا میں جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ اربنائزیشن سے ہوئی تھی لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں دو خطرے ہیں یہاں ایک تو فوڈ سیکیورٹی ہمارے گرین ایریاز آئیسا اس سے غائب ہوتے جا رہے ہیں آپ اسلامباد دیکھیں دگنا ہو گیا پچھلے پندرہ سالوں میں لہور کی سیونٹی پسنٹ بڑھ گیا ہے صرف پچھلے دس سالوں کے اندر تو یہ جو پھیل رہے ہیں ہمارے شہر یہ ہمیں در چائنہ سے بہت سیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ورٹیکل ڈیولپنٹ گئے ان کے بھی وہ ایشوز ہیں بڑی عبادی تھی انہوں نے اپنی آہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی زمین بچائی ہے اور پھر ورٹیکل ڈیولپنٹ کی ابھی تک پاکستان میں پہلی دفعہ بلکہ ہم نے ہمیں پرمیشنز ہی نہیں ہماری آہ لوز اللاؤ ہی نہیں کرتے تھے اوپر جانے کے لیے تو پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے شہر اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آگے اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولوشن پولوشن نہیں کنٹرول کر سکتے جو لاہور کی اب سیچویشن ہے اور پھر ان کو پانی پچانا بجلی ویسٹ اسپوزل یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اگر جتنا پھیلتا جائے گا اتنا کم آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں چائنیز جو ان کی آبن ڈیولپنٹ ہے یہ رماکبل ہے آپ ان کے شہر دیکھیں ہر دوسرے سال میں بدلے جاتے ہیں تو ان سے یہ بھی ایک آبن ڈیولپنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ میری ابھی ہم چائنہ کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے اگلے ہفتے ٹینٹیٹیو ہے کرونا کا سبجیکٹ ٹو کرونا کوورڈ نائنٹی تو انشاءاللہ وہ جو ٹرپ ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ آبن پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے میں پھر سے مجھے بڑا خوشی ہے کہ آج ہم نے اناگریٹ کیا یہ پاکستان چائنہ بزنس ان انویسپنٹ فورم انشاءاللہ اسے جو انپوٹ آئے گی اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جائے گی شکریہ